اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج محترم سید کمار یوسف صاحب کا اہل پندروہ پروگرام ہے اپنے افسادتزا کے جامعہ انبیاء کے استاد اور درستاد ہے ان کے انقلق انٹرویو انکا چر رہے ہیں اب پندروہ پروگرام ہے جس میں وہ اپنے افسادتزا کا ذکر خیر فرمائیں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹورنٹو سے ابو المنیر صاحب کے سرداد منیر الحق صاحب نے بات سیدوں کی تصریح فرمائی ہے بڑی آپ کے نوازش ہے ناموں کی تصریح کے بارے میں اب قاضی صاحب کا غالباً میں نے نظیر محمد کہہ دیا کیا دیا تھا؟ ان کا اصل میں محمد نظیر ہے ان کا نام اور غالباً ہمارے ایک اور استاد بھی تھے ان سے بھی ہم نے کلام پڑا ہوا ہے وہ ان کا نام بھی محمد نظیر ہی تھا آگے کوئی لفظ لگتا تھا میں بھول گیا ان کو تو دو نام تھے نہیں ایک ملانہ عبدالوان مبشیف صاحب جنہوں نے بھی نہیں نہیں آپ اٹھ اٹھا درمیان میں کہہ رہے ہیں ہمارے ایک استاد ہوتے تھے اور وہ یہ تو لائل پوری کہلاتے تھے رہا ان کا نام مجھے پورا یاد نہیں آرہا وہ پھر لمبار سا اہمین اگر میں رہے ہیں بلکہ اہمین اگر کے وہ صدر بھی رہے ہوئے ہیں وہ کوریش کہلاتے تھے ہاں تھی تو وہ ان سے بھی ہم پڑے ہوئے ہیں لیکن بہرحال ناموں کی مجھ سے یہ صاحب ہمیشہ ہوتی رہے گی اور منیز الحق صاحب انشاءاللہ مجھے یاد بھی لاتے رہے گے دوسرا نام جو ہے وہ کتاب تھی بشارت رحمانیہ ان کے جو مصنف تھے ان کا نام تھا عبدالوان صاحب محبشر یہ عبدال مالک صاحب نے یاد کر آیا ہے وہ صوفی صاحب کے بیٹے جو مبلگ تھے نا ہمارے افریلکہ میں مبلگ رہے ہیں صوفی صاحب ان کے بیٹے جو ڈنک میں کام کرتے ہیں عبدال مالک صاحب کرتے رہے ہیں انہوں نے یاد کر رہا ہے کہ ان کا نام عبدالوانو بشرت تھا اچھا ٹھیک ہے بہرحال آپ جو صوفی صاحب صاحب صوفی صاحب ٹھیک ہے اب جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے جو پچھلی میں نے زفرمان صاحب زفر کی ذکر خیر کیا ہے اس کے تسلسل میں ایک میرے لئے ذاتی طور پر بہت ہی مخصوص ایک ایسی ان کی ایک عادت تھی جس کو انسان کبھی نہیں بھلا سکتا ہے اصلی کہ استاد بھی تھے بعض دفعہ ہمارے اساطرہ میں ٹیوٹر بھی بن جاتے تھے اس میں مولی زہور صاحب اسی طرح یہ مولی زفرمان صاحب اسی طرح یہ جو مستقل ہمارے ٹیوٹر تھے وہ براہم حیدر صاحب تھے ان کا میں بہت میں انسانت تذکرہ کروں گا اچھا مولی زفرمان صاحب میں ایک خاص خوبی یہ تھی کہ یہ جہاں بھی ان کا گھر تھا وہاں سے یہ آتے تھے ہمیں تحجد کے لئے جگانے کے لئے تو وہ ایک تھوڑی سی اونچی جاگہ تھی پیزم نیچے سے اترتے تھے وہ ہمارا وہ حاصل تھا تو اس وقت ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی وہ انہوں نے ایک شیر بڑا کرتے تھے جو ہے کوئی پیزم انہوں نے کundert نلیل نہ ہوسنا نہیں ہوگا پھر کبھی اٹھو وگر نحشر نہیں ہوگا پھر کبھی جاگو نلیلا کیسے میں بول گیا اٹھو وگر نحشر نہیں ہوگا پھر کبھی ہاتھ ہو گئی ہمیشہ مجھے یہ یاد رہتا ہے میں بول گیا اٹھو وگر نحشر اٹھو وگر نحشر نہیں ہوگا جاگو اٹھو وگر نحشر نہیں ہوگا پھر کبھی چلے بہرحال وہ بڑی خصوصی سے وہ شیر پڑھا کرتے تھے اٹھو وگر نحشر نہیں ہوگا پھر کہ یہ چلیں بہرحال میرا حافظہ ایسا ہی ہے وہ میں نے پھر بعد میں میں نے دیکھا کہ یہ جو قیامت کی چل گیا پتہ نہیں کیا قیامت کی چل گیا بہرحال چال چال آمد کی چل گیا اس اس پر اگلا مصرہ ہے تو ایک تو خیر جیسے وہ پڑھتے تھے تو بڑا خصوص لگتا تھا صبح کے وقت دوسرے مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ ذرا سخت لفظ ہے کہ اٹھو وگر نحشر آمد کی چل گیا اس اس پر آخر میں وہ بات مجھے پتہ لگا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض لفظ اس زمین جگانے کے لئے استعمال کرتے تھے چنانچہ وہ تو میں نے ایک حدیث نوٹ کی ہے آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مروی ہے یہ کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کی بیدار ہو جاؤ اٹھو اور اس کی عبادت کے لئے مستعد ہو جاؤ دیکھو تو صحیح کہ ایک لرزہ پیدا کرنے والی گھڑی آیا ہی چاہتی ہے اور یہی وہ لستے ان کی شیر میں اور موت اپنے تمام سختیوں کے ساتھ سامنے کھڑی ہے اب یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے لئے جگانے کے لئے جو استعمال کیا ہے تو اس وئے سے مولا دفنوں صاحب کی وہ جو یاد ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے اور میری بدقسمت یہ ہے کہ میرا حافظہ آپ نے کہہ رہا بنا میں آپ کو شیر سنا دیتا وہ پورا کے پورا آپ صاحب اچھا ہے اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں اب میں اگلا جو بھی ذکر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جب ہم قادیان میں ہماری پہلی سمسٹر ہوئی تھی جو بھی تھی جو بھی واقفے نہ ہوں تھے زندگی حقی ہوئی اس کے بعد ہم لاہور آگئے لاہور تھوڑی دیر ہم رہے وہاں بھی ہم نے کوئی سبق لیے پھر وہاں سے پھر احمد اگر آگئے احمد ساری چینیوٹ آگئے چینیوٹ میں جس مکان میں ہم ٹھہرہ ہوئے تھے اتنا خوبصورت تھا کسی ہندو کا ہوگا کیونکہ وہ تو جا چکے تھے چھوٹ کے اپنے مکان وغیرہ وہ مجھے یاد ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ محال ہے یہ بڑی میند سے وہ مکان بنایا ہوئا تھا تو اور بھی اس کے کم رہے تھے وہاں کچھ دیر رہے پھر ہم آگئے احمد اگر میں ہم جہاں ٹھہرے وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی مکان تھا وہ غالباً استبل ہوگا کیونکہ وہ رہائشی مکان تو لگتا نہیں تھا اس کا بڑا ذین سین تھا اس میں ایک نلکہ تھا اور پھر جو مکان کا حصہ تھا اس میں ایک بڑا دالان تھا چھتا ہوا دالان تھے اس کے پیچھے ایک کمرہ تھا کمرہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے لیکن اس کمرے میں کھڑکی کوئی نہیں لگتی تھی کہیں سے بھی روشنے نہیں آ سکتے تھے اور روشنی اور ہوا کے لیے چھت کے اوپر ایک اوپننگ سی پتہ نہیں اس کو کیا لفظ بولنا چاہیے اگر روشنی آ سکتی تھی تو چھت سے آ سکتی تھی چھت میں انہوں نے بڑی سی موری لگائی ہوئی تھی اور غالباً اگر مجھے تو اتنا ہندووں کا رسم اور مجھ کا پتہ نہیں وہ ان کے بعض کمرہ آتے تھے جس کو وہ صرف اسی میں جا سکتے تھے جو ہندو ہوں برامن ہوں دوسرے لوگ اس کے اندر پاؤں بھی نہ رکھ سکتے تھے تو غالباً ان کی عبادت کا بھی وہی کمرہ ہو تو ہوگا اور ان کے قیمتی ایسی چیزوں کی جس کو چوری ہونے کا ڈار ہو سونا وغیرہ تھا وہ بھی اس کمرہ میں رکھتے تھے لیکن ہمارا جو اس سارے استبل سے تعلق اتنا ہی تھا کہ ہم سارے زمین پر سوتے تھے کوئی چار پائے نہیں تھی کوئی روشنی نہیں تھی بلکہ روشنی کے لیے تیل کے چھوٹے سے دیئے ہم نے رکھے ہوئے تھے مٹی کے بنا ہوئے اس میں تھوڑا سا تیل کے جو کچھ بھی ڈالتے تھے اس میں روئی کا وہ بہتا نہیں کیا اسے کہتے ہیں وہ جلاتے تھے پھر تھوڑے عرصے میں تھوڑی سی بیتے رہائی تو ایک شیشے کا لیمپت ہوتا تھا اور وہ کئی طلبہ مل کے کہ ممکن ہے چار یا پانچ او وہ بہت بڑی رقم سی چار یا پانچ او وہ ہمیں لے لیتے تھے اور پھر اس میں جو کیروسین آئل ڈالتے تھے پڑھانے کے لیے وہ بھی ہم شیئر کرتے تھے مطلب ہے کہ غربت کی یہ انتہا تھی کہ یا تو وہ دیئے کے ساتھ ہم کافی لمبا عرصہ پڑھتے رہے پھر وہ شیشے کی چم چم نیجے سے آگئی بڑی خوبصورت تھی وہ پتہ ہیں آپ تو خید استعمال نہیں آتے اس میں پھر کیروسین آئل مٹی کے تیل آتا تھا اس میں تھوڑے سی شرارت بھی ہو جاتی تھی کہ باز کسی اور کا لیمپ سے مٹی کا تیل نکال کے اس میں پانی بار دیتے تھے اور آپ نے وہ لیمپ میں مٹی کا دیتے تھے وہ ایک جیسی رنگ ہوتا تھا پتہ تو لگتا نہیں تھا کہ کس نے کیا لیکن یہ چھوٹے کب 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 یہ ایسی شرارت ہوتے ہیں اور بہرحال اس روشنے میں زمین پہ لیٹ کے ہی ہم پڑھتے تھے بیٹھ کی زمین کے اوپور بیٹھتے تھے اس سے کوئی فرنیشر نہیں تھا اور اسی طرح ہم نے سونے کے لیے بھی زمین پہ ہی ہم سوتے تھے بہت بہت بنچار پائیاں استحطان ہی شروع ہوئیں لیکن سال ہا سال ہم زمین پہ سوئے اور کھانے کا یہ طریق تھا کہ صبح ناشتے میں ہمیں ایک روٹی ملتی تھی تنہور کی بڑی خوصورت تھی بڑی لب مزہدار بھی اب آپ اس کو پانی کے ساتھ کھا لیں چائے پینے ہیں تو آپ نے گھر سے لے کے آئیں گھر سے مطلق کہ آپ نے جیب سے پیسے نکالیں کوئی اور چیز شالن یا دہی یا مکن کچھ بھی لگانا ہے آپ نے جو ماری آپ کو صرف ایک روٹی صبح ملتی تھی بغیر کسی چیز کے اس کے بعد زور اور دکھانا مارا ہوتا تھا لانچ ہوتا تھا پاکہ دا اور شام کو بھی ہوتا یہ دو روٹیاں زور کو ملتی تھی اور دو روٹیاں شام کو ملتی تھی اور تقریباً مہینے کے پچیس دن کہلیں وہ صرف ڈال ہوتی تھی مجھے تو ڈال بہت پسند ہوتی تھی اور بھوک بھی بڑی لگتی تھی اور اکثر لوگ ڈال کو پسند نہیں کہتے تھے اس وقت سے وہ بچ جاتی تھی تو اس دمانے میں برطن بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے نہ گلاس نہ پلیٹ نہ چمچہ نہ کچھ اپنا اپنا ہم برطن لو ایک وہ راشن ٹین کہتے تھے ایک خالی کسی میں خجوروں یا کوئی اور چیز کو نکال کے پھینک دیتے تھے جو ٹین ہوتا تھا ایک اس میں تین تین چار جو طلب آتے وہ کٹھے ہی سالن لے لیتے تھے تو پھر وہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی دن گوشت آ گیا تو وہ شیر وہ یاد آجا تھا کاریان میں تھا نا مین مین کے شوڑ با گن 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 کے بوٹی ہیں مین 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 شوڑ با تو اس میں ایک بوٹی ہوتی تھی اور وہ ایک راشن ٹین میں چار یا پانچ آدمیوں کا کھانا ہوتا تھا اب یہ تھا کہ آپ نے ذرا سے سوشنی کی تو کسی اور نے بوٹی وہ کھالی میری بھی تو اب وہ ایک بوٹی تھی وہ ختم ہو گئے تو بڑی تیزی سے ہم کھاتے تھے تو اب تیزی سے کھانے کے عادت مجھے ابھی تک ہے اس وجہ سے باقی جو دال تھی وہ اتنی مزے دار ہوتی تھی پتا نہیں مجھے کہ کیوں جو ہمارے سٹوڈنٹ سے شکوا کرتے تھے کہ روزی دال روزی دال روزی دال تو وہ اسی راشن ٹین میں وہ وجہ دی تھی پورا کھپورا راشن ٹین اندازہ کرے کہ تین چار آدمی اس میں سالن ڈالتے تھے وہ میں جا کے بھروا لیتا تھا اور سارا دال جو ہے وہ پی لیتا تھا بڑی مزے دال تھی اور ابھی تک اس کی لذت میرے ذہن سے اب بھی میں اگر کئی کھانے ہوں تو ترجیح اگر دوں گا تو دال کوئی دوں گا اتنی لذیذ وہ دال ہوتی تھی تو بہرحال یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں بتانا چاہتا کہ ہم احمد اگر میں رہے کیسے تو انشاءاللہ باب نے نماز کے بعد ہم آئے ایک اور تصحیح کروا دوں کہ خواجہ صوفی الدین نے بتایا کہ آپ نے حضرت مائی کعب کو حضرت مائی کعب کو صاحبہ کا نام لی ہے جو صاحبیہ تھی جو مولانا شم صاحب مولانا کمردنگ صاحب کے پھوپی تھی ان کا نام امیر بی بی تھا اچھا امیر بی بی تھا محقہ چلیے بھی تاکر دوستہ تاکر دوستہ